سب سے پہلے تو جی میں یوٹیوب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل پر مونٹیزیشن ریسٹور کی جی بیو اور اسلام علیکم امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سلیم سرور اور آپ سے مقاتب ہوں سویڈن کے شہر سٹاکم سے اس وقت میں واقعی لئے نکلا تھا شام کا ٹائم اب آہستہ آہستہ دے رہا ہونے شروع ہو گیا کیونکہ یہ جولائی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ میرا چینل جو ہے دوبارہ وہ ڈیو ٹو ری یوز کانٹنٹ ڈی مونٹیز ہو گیا تھا آلدھو کہ میرے چینل پر کوئیسا کانٹنٹ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں وہ ڈی مونٹیز ہو گیا تو میں نے پھر ایک یوٹیوب کو ویڈیو ڈالی اور ویڈیو ڈالنے کے میرا خلال دو ہی گھنٹے دیا تھا تین گھنٹے کے بعد یوٹیوب نے میرا چینل اس پر مونٹیزیشن رسٹور کر دی تو یہ ایک اچھی خبر ہے اور میں نے وہ کیسے ویڈیو بنائی کیسے وہ میں نے یوٹیوب کو اس میں سارا کچھ بتایا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا تو رہیے میرے ساتھ ساتھ ابھی کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو جی میں یوٹیوب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل پر مونٹیزیشن رسٹور کی اور میری ویڈیو کا دو سے تین گھنٹے میں میری ویڈیو کے گینسٹ ایکشن لیا تو تھینکیو یوٹیوب اب میں آپ آسانی کے ساتھ اپنی نئی ویڈیوز جو ہے وہ تبارہ سے اپلوڈ کر سکوں گا تو ابھی تھوڑی سی واق کرتے ہیں رہیے میرے ساتھ 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 آپ بھی واق کیجئے میرا ایریا دیکھئے تو پھر کسی جگہ پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو چلیئے میرے ساتھ یہ ایریا جہاں میں رہتا ہوں یہ ایریا بلکل ہی نیا بنا ہے چلیں یہاں ہی بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہ میرا دوسری بار ریکھ کے میرا چینل جو ہے وہ یوٹیوب نے ڈیوٹیو ری یوز کانٹینٹ ڈیمن رائز کیا تھا واق کر کے یہاں تک پہنچا ہوں تو میں نے کہا چلیں یہاں بیٹھتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا میرے چینل کو تو مجھے نہیں پتا کہ کیوں جو ہے وہ ری یوز کانٹینٹ پہ میرا چینل جو تھا وہ ڈیمن رائز ہو گیا تھا میں نے ساتھ آٹھ دن تو انتصار کیا پہلے میں نے سوچا کہ اس کو رہنے دیتے ہیں اب نیا چینل بنا لیتے ہیں لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کو تو یوٹیوب کی پولیسی کے مطابق کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے اور اس ویڈیو میں یوٹیوب کا اٹلیز بتایا تو جائے کہ میرے چینل پہیسا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے جس میں ری یوز کا کسی قسم کا کوئی لیبل لگتا ہے یا میں نے یوٹیوب کی پولیسی کو ہٹ کیا ہے تو میں نے ان کو ایک ویڈیو بنائی تقریباً ساڑھے تین چار منٹ کی اور ساڑھے تین چار منٹ کی ویڈیو میں میں نے ان کو تمام جو ٹیلز بتائیں کہ میرے چینل پہ کانٹینٹ کس قسم کا ہے کیا چیزیں میں اپلوڈ کرتا ہوں اور کس قسم کا جو ہے نا وہ میرے چینل کی وہ میرے چینل کے نیش ہے اور کس قسم کا ملٹی دل جو ہے وہ اس پہ ابھی تک پڑا ہوا ہے یوٹیوب نے ہارلی میرا خیال ہے کہ دو یا تین گھنٹے لگائے ہوں گے تو میرے چینل کو ریویو کیا اور ان کی میل آگئے کہ آپ کا چینل جو ہے وہ منترائزیشن کے لیے ریسٹور کر دیا گیا ہے تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا اگر چینل کبھی ڈی منترائز ہو جائے دیو ٹو ریوز کانٹینٹ تو اس چیز سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ریوز کانٹینٹ پہ چینل آپ کا ڈی منترائز ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے چینل کو ریویو کرنا ہے کہ آپ کے چینل پہ کوئی ایسا مٹیریل نہ ہو لائک آپ کا کوئی سکرین چھوٹس یا آپ کے کوئی ایسی چیزیں جو کسی اور کے کانٹنٹ آپ نے سوشل میڈیا سے اٹھایا اور وہ کانٹنٹ آپ نے اپلوڈ کر دیا اگر آپ نے کچھ ایسا مٹیریل لیا ہے تو اس کو یوٹیوب پالیسی کمتابق صورت میں کنورٹ کر رہے ہیں انٹو یور اون ویڈیو اس کے جو ہے پلے بیک کریں ہو سکے تو اس کا ٹیکچر چینج کرنے کی کوشش کریں ویڈیو کا ری ایڈٹ کرنے کے بعد تو اس پہ شاید شاید جو ہے وہ ری یوز کانٹنٹ کی سٹرائک جو ہے وہ نہیں آئے گی یا آپ کا چینل جو ہے وہ ڈی مونٹائز نہیں ہوگا لیکن ان مینی کیسز میں نے دیکھا ہے کہ ایسی صورت میں چینل پہ ری یوز کانٹنٹ کی سٹرائک آتی ہے اور چینل ڈی مونٹائز ہو جاتا ہے تو محتاط رہی ہے میں نے ان کو بتایا تھا کہ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے چینل پہ ایسا کچھ میٹیریل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں کس قسم کی ویڈیوز بناتا ہوں میرا چینل کی نیش کیا ہے میں ٹریول ویڈیوز بناتا ہوں یا میں سٹڈی انفرمیشن دیتا ہوں یا میں اس قسم کی سوشل ایونٹس کی ویڈیوز بناتا ہوں دوسرا پر میں نے ان کو بتایا جی کوئی پیٹس کے ساتھ چونکہ مجھے پیٹس اچھے لگتے ہیں تو پیٹس کے کچھ شورٹس ہیں اس قسم کی چیزیں میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ میں کس سوفیور میں ویڈیو ایڈیٹ کرتا ہوں اور ویڈیوز کو کس طرح بناتا ہوں اس کا پلی بیک کہاں سے لیتا ہوں اس کے جو ہے میوزک کہاں سے لیتا ہوں میں نے ان کو تمام لنکس دیا کہ یہاں یہاں سے میں میوزک لیتا ہوں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ نے یہ چھوٹی تین یہ چار منٹ کے ایک ویڈیو بنایا اور اس میں سب سے پہلے آپ اپنے چینل کا فرسٹ تھرٹی سینکنز پر اپنے چینل کا نام یا اپنے چینل کا لنک دیں اس کے بعد آپ اپنی نیش بتائیں نیش کے بعد آپ اپنا ویڈیو ایڈیٹرنگ کا پورا میتھڈ ان کو ڈسکرائب کریں اور پھر آپ اپنا کانٹنٹ دیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا چینل جو ہے وہ اگر ری یوز کانٹنٹ پر ڈی منٹائز ہوتا ہے تو دوبارہ منٹائز نہ ہو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی تو میرا چینل جو ہے وہ دوبارہ سے منٹائز ہو گیا ہے تو اب میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں کچھ ویڈیوز ابھی تک میرے جو ہے وہ اٹیلین ٹور کی پڑی ہوئی تھی جن کو میں نے نہیں شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ تو وہ دوبارہ سے شیئر کروں گا اور اس کے بعد میں نے کچھ اور ٹور کی ہیں یورپ کے مختلف ملکوں کے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے جو مجھے میسیجز آتے ہیں سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ یا میسینجر پہ میرے ایکاؤنٹس پہ تو ان میں وہ میسیجز آتے ہیں کہ سٹیڈی ان یورپ کی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ بنا کے میں لوگوں کو پیش کروں تو اس پہ انفرمیشن میکسیمم میں کٹھی کر رہا ہوں میکسیمم ویڈیوز اس پہ بنا کے تو آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو رہیے میرے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آتی ہیں تو ان کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ یوٹیوب جو ہے میرے چینل کو زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے اگر آپ ویڈیوز لائک نہیں کرتے دیکھ لیتے ہیں لائک نہیں کرتے یا چینل سبسکرائب نہیں کرتے تو یوٹیوب ان ویڈیوز کو آگے پوش نہیں کرتا ان کے جو امپریشن زیادہ کریٹ نہیں کرتا تو زیادہ امپریشن کرنے کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اتنی مہربانی کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیا کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیا کیجئے میں موسٹلی ویڈیوز سے بچا سکوں ان ایجنٹ سے بچا سکوں تو ان کا پیسہ بچے ان کا ٹائم بچے تو اس لیے میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں تو رہیے میرے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے